سوال ہے یہ کلیکٹیو انٹریسٹ کی بات کی گئی ہے کہ ایک ایسا وظیفہ ضرور بتا دیں جو یہاں پر موجود ہر فرد کے لیے یقصہ مفید ہے مادرین حضرات میں ایک کی بجائے تین بتا دیں تین سلسلوں سے لوگ خود آتا پہنچتے ہیں پہلے آپ نے جب اللہ اس میں رکھا نہیں لکھ سر میں یہ تین طریقے ہیں اپروچ اسٹھکات ہیں most important thing is the proper approach اگر آپ علم مودانش اور اخلاس کی وجہ سے بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے اس کی وجہ ہے اپروچ یہ تین اپروچ پہلی اپروچ ہے اگر آپ اس کو موت پہ نہ پڑھو اور آیات میں پڑھو تو اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے وَلَا نَبْلُوَ اَمْنَكُمْ بِشَّيْم مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوبِ وَنَقْسِم مِنْ لَا نَبْلُوَ اَلَوْا عَلَوْا عَنفَسِ وَالْسَمَرَاتِ یہ 5 heads ہیں درجہ کے ضرور ترجمے سے آپ پڑھ جائے گا کہ یہ 5 heads ہیں کہ اگر ہم ان مسائبِ زندگی سے گزریں وَنَقْسَم مِنْ اَمْوَالِ وَالْا عَلَوْا 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 ہم اگر اپنی عذائبِ زندگی سے گزریں اگر ہم جان او مال کے نقصان سے گزریں اگر ہم زندگی کے ل Ens سے گزریں اس começa وَالَوْا نَبْلُونَكُمْ بِشَّيْم مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوبِ وَنَقْسُم مِنْ الْاَمْوَالِ وَالْا عَلَسْمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابرِينَ اللَّذِينَ إِذَا صَعْبَطٌ مُسِبْتًا جن لوگوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پہ سبر کیا اور یہ بات کہی قالو انہ للاہ و انہ علیہ راجعہ اور ان کی اپروچ یہ رہی جن کی اپروچ یہ رہی قالو انہ للاہ و انہ علیہ راجعہ کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے تو آگے پتہ سلا کیا ہے اس کا اللہ کی طرف سے میرے ان منوں پر درود و سلام ہے اور رحمت اور اللہ کی طرف سے یہی لوگ پڑے لکھیں اور ہدایہ کہ یہ کسی چھوٹی سی بات یعنی ہر چھوٹی موڑی تکریف پہ یہ پڑھ دینا ہے ہر انداز زہمت اور رحمت پہ یہ پڑھ دینا ہے اور یہ کیا دینا ہے انہ للاہ و انہ علیہ راجعہ تو خدا والنیتیم کا انام سنو اولائکہ علیہ صلواتم ربہم و رحمہ میرا درود و سلام ہے ان لوگوں پر اور میری رحمت ہے ان لوگوں پر و اولائکہ ہم اللہ سو آپ جتنا چاہو انہ للاہ و انہ علیہ راجعہ ان کی تصمی کر سکتے ہیں اب لکہ شباہ شام پرعدد کے باوجود ایک دفعہ نبی علیہ الصلاة والسلام آئیوشوے قوم سے غصے میں آئے سمندر میں پھائکے گئے مچھلی نے نگل لیا مچھلی نے نگل لیا انہوں نے عجیب سے لہجے میں خدا سے استعداد عجیب سے لہجے میں وَذَنُّونِ مُغَاظِبَ اِذَحْبَ مُغَاظِبَ فَذَنَّا أَلَّا نَكْدْرَ فَنَوَدَا فِي الظَّلَمَ أَنْ لَوَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُمْ عَذَارِينَ جو وہ پسا ہوا ہے چلا غصے میں بھرا ہوئے خیال کیا کہ ہم اس کی گرفت نہیں لیں گے پھر ہم نے اسے ظلمات میں گھیرا مچھلی کے پیٹ میں زندگی سے اس کا آجز کر دیا پھر ہمیں رو میں اس نے ہمیں آواز دیا لا إلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُمْ عَذَارِينَ اے اللہ میں تو پاک صاف نہیں ہوں میں تو گیا گجرا بدکار نالائق جاہل مطلق سا بننا ہوں تیرا دعویٰ تو پاک ہے میں تو پاک نہیں ہوں سو میں خطاکار تھا یونس بن مطین آواز دے اے میرے پروردگار آپ بے خطا نہیں آپ بالکل پاک صاف اور منظہ ہیں ہر قسم کے نقصے میں تو نہیں تھا مجھ سے غلطی ہو I'm sorry سمپل ترجمہ اس کا ہے کہ Oh Lord God You are perfect I'm not I made a mistake I'm sorry تو اللہ کو یہ انداز توبہ اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ میں نے یونس کو نجات دی مچھلی کے پیٹھ سے اس بے در کے اس قید خانے ہیں اس گمبت سزا اور جرم سے ہم نے اسے باہر نکالا اور نہ صرف اس کو نجات دے قضا لے کا ننجل مومنین قیامت تک اگر کوئی شخص اس لہجے اور اس انداز میں ہم سے دعا بانگے گا ہم اس کو بخص دیکھو اللہ کے وعدے ہیں وہ نہیں اپنے بات بدلنے والے ہیں یہ ہم ہی ہیں جھوٹے سچے اس نے پہلے میں یہ کہا کوئی یہ پڑے گا تو میں اس پہ درود و سلام نازل کروں گا اس پہ اس نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ پہ وہ جزادی اس پہ کہا کہ قضا لے کا ننجل مومنین کرامت تک جو مسلمان اس انداز میں پڑھ دے گا میں اسے نجات دوں گا قبر سے عذاب سے اب ایک اور رہ گئے حدیث رسول جس نے حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح سنا کہ آؤ فلاح کے طرف آؤ نماز کے طرف تو اس نے کہا لا حول ولا قوت اللہ کہ نہ میری قوت نہ میرا کوئی ارادہ جو کچھ ہے میرے اللہ کا تو حضور نے فرمایا کہ دوزت کی آگ اسے چھو نہیں پائے گا یہ تیسری اپروچ یہ پوری زندگی کی اپروچ سوچنا پڑے گا کہ میں یہ کہوں کہ نہ میری کوئی قوت نہ میرا کوئی ارادہ اے اللہ میں اپنی کو وہ تو ارادہ تیرے سفر کرتا تو امالک ہے میری زندگی تیری زندگی ہے نا جیسے چاہے مجھے خرچ لیں جیسے چاہے مجھے سمیٹ لیں تو جب اللہ یہ ٹوٹل سرنڈر ٹوٹل سرنڈر جب آپ نے آپ کو آپ نے ٹوٹل سرنڈر کر دیا تو دوزخ کی آگ آپ کو کبھی چھو دی سکتے نارے دوزخ قریب سے نہیں پھٹک سکتی اس لئے یہ تیسری اپروچ ہے لاحورو رہا تو ہٹا اللہ کیا بھلا ہو ایسے کیا بھلا ہو آپ ایک ایک تشمی تینوں کی کر لیے تو میری طرف سے آپ کو کلے دورے اجازت ہے یہ میرے لئے دعا بھی کر دیں اللہ کرو مال